نمسکر کسان بھائیوں سبھی کسان بھائیوں کا سواکت ہے ایک بار پھر سے ہمارے یوٹیوب چینل پر میں ہوں سکھو اندر آپ دیکھ رہے ہیں اگری کلچر انڈیا کسان بھائیوں بات کریں گے دھان کی نرسری کو کم سمیمے کیسے تیار کریں اور دھان کی نرسری بھی سوست رہے اور جس سے آگے جا کر جو دھان کو پورا گروتھ ملے آگے جا کر اور دھان کی پیداوار میں بھی جو بڑت ملے سو کسان بھائیوں ویڈیو کو اینڈ تک جرور دیکھیں چینل پر نئے تو سبسکرائب کر کے بیل کا بٹن دبالیں تا جو آگے بھی آپ کو ایسی کسی سے سبندت ویڈیو سب سے پہلے مل سکے تو چلو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں کسان بھائیوں جس جمین میں دھان کی نرسری کی بھوائی کرنی ہے اس جمین کو پوری طرح وہا کر کے نرم اور کومل بنا لیں تا جو دھان کی نرسری کی جڑے جوین میں اچھی طرح سے ڈیویلپ کر سکیں بھائی کرنے سے پہلے بیج کو چوبیس سے تیس گھنٹے تک بھیوں کر پانی میں رکھیں اس کے بعد بھائی کرتے سمیں راہ کا استعمال کریں کیونکہ ایسا کرنے سے دھان کا بیج جلدی ہی پگر جاتا ہے سب بات کرتے ہیں اس کو کون سے فرٹی لیزر کی زیادہ آوے شکتہ ہوتی ہے کسان بھائیوں سکینٹری تت جیسے فاس فورس نائٹرو جن پوٹاش ان سکینٹری تتوں کے ساتھ ساتھ آئرن جنگ کا استعمال بھی بہت ہی جروری ہے کسان بھائیوں دھان کی نرسری کو کم سمیں میں تیار ہونے کے لیے ان فرٹی لیزر کی جرورت سب سے پہلے ہوتی ہے فاس فورس کے روپ میں ٹی اے پی کا استعمال بھائی کرتے سمیں کریں اس کے بعد نائٹرو جن یعنی یوریا کا استعمال پان سات دن کے بعد کرتے رہیں آئرن جنگ کی کمی کے کارن اکثر پتوں کا پیلا پن پیدا ہو جاتا ہے جس سے گروت رک جاتی ہے اس سے بچنے کے لیے سو آئرن جنگ کا استعمال جرور کریں سو اب بات کرتے ہیں سچائی کے بارے میں سو سچائی نیمت سمیں پر کرتے رہیں کسان بھائیوں ہر دو تین دن کے بعد اس کی سچائی کرتے رہیں اس کے بعد جب دھان کی نرسری پندرہ سے بیس دن کی ہو جائے تو انت میں اس میں پانی روک کر رکھیں تا جو یہ جلدی سے اپنا ہائٹ بڑھا سکے جس سے اس کو ٹرانسپلانٹ کرنے میں آسانی ہو جائے سو ان باتوں کا دھیار رکھا جائے تو دھان کی نرسری کو پچیس سے تیس دن کے اندر ہی آپ کسان بھائیوں تیار کر سکتے ہیں اور جلدی ہی آپ اس کو ٹرانسپلانٹ کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی تو لائک اور شیئر جرور کر دیں سو تھانکس فرینڈ